مجھے خوشی ہے کہ اسلامی جمیر تنبا کراچی نے جمیر کے سو سٹھ سال مکمل ہونے پر اور اٹھ سٹھ سال شروع ہونے ایڈیوانک آسیس پر آج کی مجلس کا انگار کیا ہے اس خوبصورت سے بلد کو سجایا ہے اور اپنے مقاصد سے ہم آہم ہونے کے لیے اگر بھول گئے ہو تو بھولا وہ سبب ہے دوسرے کو یاد کرانے کے لیے اور تاریخ کی جروعوں میں جاک کر ماضی سے اپنے رشتوں کو استوار کرنے کے لیے آج کی اگر بڑی اہم اسلامی جمیر تنبا ایک جیتی جاکتی تحریک ہے ایک جوہ روہ ہے ایک مستوبل کے حوالے سے روشن مستوبل کے زمانہ دی ہے اسلامی جمیر تنبا تنبا کے طائرے کے اندر ہی نہیں بلکہ معاشرے کے اندر اور مسلم معاشروں کے اندر پیانی پہچانی ایک تنظیم ہے اس لیے کہ بڑے معاصد کے لیے کام کرنے بڑے پیمانے پر قربانیاں دینے بڑے دائروں کے اندر ہرچل پیدا کرنے پیروں کو بھار آنود کرنے اور سر سے گفن باندے کہ کلچر جمیر تنبا اسلامی جمیر تنبا نے اس کلچر کو فروغ دیا ہے پیدا کیا ہے اور زندہ اور دائر اندر رکھا ہے ذرات جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہ دنیا بدل رہی ہے اور کئی مرتبہ بدلنے کا دعویٰ بھی کر چکی ہے عالمی تنادر میں ہی ہمیں اسلامی تحریکوں کو دیکھنا چاہیے جمعیت کو اپنے رول کا اندازہ کرنا چاہیے اور اس کا تائم کرنا چاہیے دنیا سمٹ گئی ہے اگر ایک گلوبر ویلیج بن گئی ہے چھوٹا تا گاؤں اور دھیان خرار پائی ہے اور اس دنیا کا امام امریکہ بزوئے خود بنا بیٹھا اور پورا یورپ اس کے پیشے ہاتھ باند ترکڑا ہوا امریکہ نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے یہ دعویٰ کیا ہے کہ دنیا میری ہے میں جس طرح چلاؤں گا اس طریقے سے دنیا کو چلنا ہوگا جن کی گردنوں پر سنہ ہونے چاہیے یہ فیصلہ میں کروں گا اور جن کی گردنوں سے سر ختم ہو جانے چاہیے یہ فیصلہ امریکہ کرے گا ڈرون حملوں کے ذریعے فیصلہ کرے گا اتحادی پودھوں کے ذریعے فیصلہ کرے گا نیٹوں کی فوجوں کے ذریعے فیصلہ کرے گا اور بظاہر اپنے ڈپنومیسی و بہر قوام تعلقات کے حوالے سے فیصلہ کرے گا پشلک چند سادوں کے اندر یہ بات ادھر بن شمس ہو گئی ہے اور مادے اور دوٹوک انداز میں سامنے آ گئی ہے کہ امریکہ اور یورپ نے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف سلیمی جنگ کا آغاز کیا ہوا ہے کبھی اس کو وار آف ٹیرر کہتے ہیں دہشتگردی کے خلاف جنگ کبھی اس کو تہدیموں کے جنگ کہتے ہیں لیکن اصلاً مسلمانوں کے خلاف امت مسلمہ کے خلاف اور اسلامی شاہد کے خلاف یہ جنگ ہے اس لیے ہم یہ بات کہے مغایر نہیں کہہ سکتے کہ بلا شباہ امریکہ ایک جغرافیہ کا نام ہے یورپ ایک جغرافیہ کو کہتے ہیں دنیا کے نقشے پر موجود ہے جانا پہچانا جاتا ہے لیکن پھر اصل امریکہ اور یورپ ایک تہلیق کا نام ایک تمتن کے ہمارے سے جانے پہچانے جاتے ہیں اور اپنی رہونت کے نتیجے میں فیرونیت کے نتیجے میں ظلم کی طویل رات کو طویل تر کرنے کے نتیجے میں انسانیت سوز فیصلہ اور پوری دنیا پر اپنی فوجوں کو چھڑا کر لے آنے کے نتیجے میں انہوں نے دنیا کے اندر اس کشپکش پر دور تک پیدا دیا لیکن آفرین ہے آج کے دور کے مسلمانوں کے حوالے سے بھی بات کرتا ہوں اور ان کے فیادت جو اسلامی تحریکیں کر رہی ہیں مسئلہ فیادت نہیں کرتے فرقے اپنے دائروں کے اندر محدود ہوتے ہیں تنظیمیں چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں ان کے افراد جانے پہچانے جاتے ہیں گنتی اور شمار میں آجاتے ہیں لیکن تحریکیں جیسے کہ میں نے ابتداء میں عرض کیا جوئے رواں ہوتی ہیں اگر وہ ساتھ چھوڑ کر چلا بھی جاتا ہے تو جہاں جہاں بھی وہ جاتا ہے وہاں وہ تحریکوں کے ساتھ وابستگی کو ذہنی طور پر قلبی طور پر محسوس کرتا ہے اپنے دل پہ اکڑا کو اور اپنے چور کو پاتا ہے اور اس حوالے سے اپنی یادوں کو زندہ اور تابندہ رکھتا ہے آفرین ہے اسلامی تحریکوں پر اس لیے کہ یہ جگہ سلی کی جنگ کی شکلیں مختلف سامنے آتی رہی ہیں اور اپنے روح بدل بدل کر آتی رہی ہیں اس کے نئے اور پرانے ایڈیشن سامنے آتے رہے ہیں اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ سال پہلے فنڈیمنٹلزم کا نارہ لگا تھا کہ مسلمان بنیان پرست ہوتے ہیں دور پرے کی بات کرتے ہیں مادی کے جھروں کو میں جھاگتے ہیں تاریخ ترشتوں کو اتوار کرتے ہیں پرانے پرانے باتوں کو دعاتے ہیں یہ آج کے دور یہ لوگ نہیں مسلمان ہیں یہ اقزام تب یاد پرستی کے حوالے تھے یہ بھکتی تھی بھکتی کسی گئی مسلمانوں پر یہ فنڈیمنٹلزم مسلمان ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ اسلامی تحریکوں نے اس اقزام تراشی پر موٹس کیا ہر سطح پر سیمینارز کے نتیجے میں مذاقرے کے نتیجے میں کمیونکیشن پوری دنیا سے پیدا لیا اپنی بات کو کہنے اور سمجھانے کی کوشش کی اپنے وقف کو بتانے اور دور تک پھیرانے کی کوشش کی اور بہت گزنڈے کے ساتھ اسلامی تحریکوں نے دنیا بھر کے اندر یہ بات دووں کو باور کرائی کہ اسلام کے حوالے سے یہ مسلمانوں اور علماء مسلمہ کے حوالے سے یہ الزام چسپہ ہی نہیں ہوتا اور یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ ان کا بنیاد پرست کہا جائے اس کے بعد پر ایکسٹریویسٹ کا نالہ لگا اور بار بار یہ بات کہی گئی کہ مسلمان انتہا پسند ہوتے ہیں میں یہ بات اس سے پہلے میں کہتا رہا ہوں کہ مسلم انتہا پسندی کی استعلاح نے کسی نظریہ کی کوک سے جنم نہیں لیا یہ حالات کی پیداوار جب آپ لوگوں کو لوگوں کے بچوں کو ان کے سامنے زمان کریں گے جب آپ لوگوں کے دریئے میں تحیف اور ناتوہ لوگوں کو عورتوں اور بچوں کو تحیف کریں گے جب آپ آزادی کی تحیفوں کو جو مسلمان چنا رہے ہیں ان کو کچھلیں گے ان کو دیوار سے لگائیں گے بندگری کا حصیر بنائیں گے ان کا جینہ دوبر کریں گے اگر تمام مسلمانوں کے دنیاں بھر کے اندر اگر ان کا تعلق فلسطین سے ہو کشمیر سے ہو ان کی محلوبیوں کے اندر اضافہ کریں گے تو رد عمل پیدا ہوگا اشتیار پیدا ہوگا اس کے مسلم ایکسٹریمزم کی جو استعلاح ہے یہ حالات کی پیداوارا ہے حالات اگر ظلم کی ہوں گے تو لوگ سینہ سمر ہو کر کھڑے ہو جائے گے لوگ ہم سطح کے اپنس یہاں اور صفحہ کی مالی بھونے کے حوالے سے اپنے روڑے سے کٹنے کے کوشش کریں گے یہاں دا مسلم ایکسٹریمزم کی استعلاح بھی مسلم معاشروں میں بھی رائج ہوئے اور جنہوں پرانوں کو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا کوئی کام کرنا نہیں ہوتا ان کی زندگی اور اس کی ترجیحات کا تاہیر نہیں ہوتا مسلم ایکسٹریمزم کی استعلاح نیات افثاری سے لگا دیتے ہیں یہ جو چوہدرنی صاحب صاحب نے ابھی یہ بیان دیا ہے کہ نوے فیصدی مدارس جو ہے وہ تو بکل ٹھیک ہے دس فیصدی کے بارے میں سوچ بچار کی جانے چاہیے لیکن اس بیان کو سیکل اور نوبی حضم نہیں کر سکی حالانکہ وزیر داخلہ کا بیان ہے میرے نزدیک تو بسنا نوے اور دس کا نہیں ہے جس بدل سے کیا آپ بات کرتے ہیں جس تعلیم ادارے کا ذکر کرتے ہیں اگر وہاں خلاف آئین خلاف قانون کوئی چیز پائی آتی ہے غلط رسوم اور رواج کو پرورش دینے دور تک پھیلانے اور بس طور پر اسی کے حوالے دندہ اور تاگندہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے حکومت کا فرد ہے اس کے ذمہ داری ہے کہ ایسے اداروں کو معاشرے کے اندر چھلتا پھرتا نہ دیکھیں ان کا نوٹس لے ان کو چارشیٹ کریں لیکن بلا وجہ پکری اس سرکلر قومی پاکستان کے اندر بھی مدرسوں کا خلاف اٹھ کر کھڑی ہوئی میں سمجھتا ہوں مولانا عبدالعزیز بھی ایک فرد کا نام اور پورے دیوبند کا مکتبہ فکر کی وہ نبائندگی نہیں کرتے لیکن اگر اس کے خلاف مظاہرش ہو گئے جیسے ایک ہی فرد نے سب کچھ کیا یہ جو سیکیریٹی لیپس ہوا ہے پیشاور میں اس کے ذمہ داری مولانا عبدالعزیز پر آئید ہوتی ہویا اس کے لئے جو انرائشنل روئیے اپنائے جاتے ہیں مسلم ایکسٹریلزم کی اسطنا کہوانت ہے ایسے ہی نابلد لوگوں نے انرائشنل ناماکور قسم کے روئیے اپنائے ناماکور قسم کے اسطنا ہے لیکن میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ کہ اسلامی تحریکوں نے اسکوائرلی اس عظام کو فیس کیا اس کے جتے ٹیکٹیکلز ہو سکتے تھے جہاں جہاں اس کے جڑے تھی ان کو کھوڑ کر نکالا اور اب اسلام کے اور عمد مسلمہ کے شفاف چہرے کھڑوں کے سامنے بتائے رو دکھایا مسلم دنیا کے اندر جہاں جہاں بادشاہتیں ہیں جہاں جہاں جبر کے حکمران ہیں جہاں جہاں حکمران اور ان کے دیلی ادارے حکمرانی کے منصف پر بیٹھے ہیں کسی سے یہ بات پاکفی نہیں ہے کہ ان کے سر پرستی امریکہ کرتا ہے ان کو جینے کہاں امریکہ نے دیا ہوا ہے جہاں جہاں جمہوریت کے پساب لپیٹی جاتی ہے جیسے کہ مصر کے اندر لپیٹی میں دو سال کے اندر پانچ اندخابات اور ریفرینڈم ہیں جو افوانہ مسلمون نے جیتے ہیں مصطبہ وجود جنرل سیسی کو وہاں پر لائے گیا امریکہ کے ناک کے نیچے یہ سارا کام ہوا اس کے خواہی شرطمندہ اور آرزو کی تکمیل کے لیے کام ہوا کہ افوانہ مسلمون کے حکومت کو نقشن لے دیا جائے اور فوجیوں کو وہاں پر سریں پتال دائے جائے اگر بنگلہ دیش کے اندر تین سو سیٹوں میں سے ایک سو تریپن سیٹے آنا پوس ہزینہ وادی جیتے دیتے ہیں مجیورٹی سیٹ اس کو مل گئی تھی بغیر نقشن جڑے ہوئی اس کا نام جمہوریت قرار پایا پھر اس کے بعد جتنے جرائیم حقوق کے عمرتقل ہو رہی ہیں انسانی حقوق کو پہوان کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں پورا مغرب دیدم کرنے کشیدم کی تصویر بڑھا ہوا ہے پورا مغرب اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہے اس کی جمہوریت کا معاملہ ہو انتخابی نتائج کا معاملہ ہو تو قرآنوں کے طرزے قرآنے کا پیسہ ہو بارشاہت ہے جتنی چارت اور جبر کی سائے منداتیں نظر آتے ہیں قرآن پتے دکھائی دیتے ہیں کہ امریکہ کے سرپرستی میں سب چیزیں لینے کے پیوانے آ رہے ہیں مسلمانوں نے اپنی دنیا اور کے اندر سب سے اچھے جمہوری نویوں کا مظاہرہ کیا لہذا ایکسٹریمزم کی اسطلاح انتہا پسندی کا اعظام اگر ہے تو میں نے ارسکینا کہ چھوٹے دائرے کے اندر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک ایک دیمن ہے ایک استعال کی کیفیت ہے یہ بحصہ اچھناٹ ہے کہ بہرومی کا نام ہے لیکن اس کے باوجود پھر اگلی اسطلاح جاتی ٹیروریزم کی اسطلاح آئے مسلمان دہشتگرد حالانکہ جتنے واقعات دنیا اور کے اندر پیش آتے ہیں وہ سب سے ڈوٹس کیا جائے ریاستی دہشتگردی اصل دہشتگردی ہے اور امریکہ اور نیٹو کی جتنی وہ مالک ہیں وہ ریاستی دہشتگردی کے مرتقب ہو رہے ہیں میں آپ سے بھی کہہ بائی نہیں رہ سکتا ہے جو میں نے ارسکیا کہ امریکہ اور یورپ ایک تہدیب کا نام ہے اور تہدیبیں اسلام اور سازو سہبات سے نہیں پہچانی جاتی گونا بارود ان کے مردار کا اور ان کے پتکارٹ کا تائیب نہیں کرتے تہدیبیں جب ڈھلان کی طرف چلتے ہیں تو یہ باطنی معاملہ ہوتا ہے داہر کا معاملہ نہیں ہوتا امریکہ اور پوری یورپ کی تہدیب روبہ زبان ہے نتاق قدید ہے اور محس سائز ٹرکنالوجی کی اجادات کے برد پر وہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کہاں حاصل کرنے چاہتے ہیں جو ان سے ادب انتفاق کرے جو ان سے اعتراف کرے اس پر چڑھائی کر دو اس پر ڈران امنوں کی برسات کر دو یہ لیکن آپ سے یہ بات بخفی نہیں ہے بیسویں صدیقہ سب سے بڑا جھوٹ جارج پش نے بولا تھا جب اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ اراب کے پاند ویپنز اور پاند دسٹرکشن ہیں تباہی پھیرانے والے اتیار پرطانی وزیر آدم نے اس بیان کی فوری طور پر تاہید کی اور سب نے گن پر لاکر اناب کے اوپر حملہ کر دیا ایک سوئی بھی برامت نہیں ناکھو لوگوں بتاہید دیر کر دیا گیا آگ اور خون کی ہولی ان سے ان سے کھیڑی گئی ظاہر ہے کہ جو تہدیب اتنا بڑا جھوٹ بول سکتی ہے اس تہدیب کا امام دنیا کو آگ اور خون ان کے دریاں سے گدار سکتا ہے وہ تہدیب روبہ زبان کہیں جائے گی بتاہ پتیر کہیں جائے گی تہدیبیں اندر سے ہوتی ہیں بھک سے ہو جاتی ہیں باہر کی دنیا میں پسا پاک تہدیبیں آدھی کامیابیاں حاصل کر رہی ہوتی ہیں لیکن اصلاً سنت پاکو اس کا سفر تہہ کر رہی ہوتی ہیں اگر یہاں کے لوگوں نے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے اگر ان کے خاکے اڑا ہے اگر امریکہ کے پاتری نے قرآن پارک پر مقدمہ چنایا اس کو کٹینے کے اندر کھڑا کیا اور یہ فیصلہ صادقیا ہے ججمنٹ دی کہ جب تک یہ کتاب نبضللہ اس دنیا کے اندر موجود ہے اس وقت تک اس دنیا کے اندر امن قائم نہیں ہو سکتا امن قائم کرنا ہے تو اس کتاب سے رجاب پانے یہ کون سے روز نہیں ہیں یہ شرکس صورتگی کے روز ہیں یہ اپنے حوالے سے اپنے آپ کو چالے پچانے روز ہیں ان روزوں سے اس بات کا نگانا نگانا مشکل نہیں ہے کہ مغربی تہدیب دھران کی طرف چل پڑی ہے یہ طاقت مدیر ہو چھڑی ہے اس لیے کہ اخلاقیات کے دائرے کے اندر چاہے جواب پرش کا اعلان ہو اور فیصلہ ہو یہ اور یونہ پر امریکہ کے بسنے والے عام لوگوں کے فیصلے ہو یہ فیصلے اس بات کا آپ پتہ دے رہے ہیں کہ اس تہدیب کی کوئی شان نہیں آنبان نہیں تہدیب کا کوئی میریٹس نہیں اور اس تہدیب کو جاننے اور بجاننے کوئی بیوانے نہیں اس لیے اسلامی تحریکوں نے پہلے فرنڈمنٹلزم کے حوالے تھے پھر ایکسٹریزم کے حوالے تھے پھر ٹیررزم کے حوالے تھے جو روڑ ادا کیا ہے وہ پھر حقیقت اس قابلے کہ اس کو بار بار اور جہاں بجا بیان کیے گیا لیکن چوتھی چیز میں کوئی آر ارز کروں کنیشی برنہ دیش کے اور مصر کے حضارت اس پر گواہ ہیں لیکن آصل میں کشمیر کے اور فلسطین کے عوام بھی اس کا ثبوت دے رہیں اگر اسلامی تحریکوں کو ختم نہیں کیا جا سکا ان کا تعفیہ تنگ نہیں کیا جا سکا اور ساری کوششوں اور سادشوں کیا لگ رہوں ان کو معاشرے کے اندر بدناب نہیں کیا جا سکا تو پھر کوشش یہ ہوئی کہ ان کو وائلنس کے طرح ترقیلہ جائے تشدد پر آبادہ کیا جائے دائرہ انسانی سطح پر ہی بات کہنے اور سبھنے کیے کہ جس مصر کے اندر دس ہزار لوگ بلڈوز کر دیے جائے اتو غالتگری کا نشانہ بنا دیے جائے ہزارہ ہمارے لوگ ہسپداروں کے اندر ہمیں زخموں کو چاٹتے رہیں اس سے بھی زیادہ لوگ جیلوں کے اندر بھر دیے جائیں ممکن تو تھا کہ اخوال بھی اگر وائلنس کے راستے پر چل پڑتی تو شفوجیوں پر بھی تکلیاب چلو ہو جاتے لیکن اسلامی تحریکوں نے اس پر ایدر پوڈیسی اور باک آف کے طور پر ہمیشہ اپنے صاحب نے رکھا ہے کہ ہم پورا من رہیں گے ہمارا پورا من رہنہ ہماری کسی تمزوری کی دلیل نہیں ہے پورا من تحریکی سسٹین کرتی دور تک اور دیر تک چلنے کی سرائیت پیدا کرتی مصر شہور لوگوں کو دیتی ہیں بڑی سی بڑی پوروانی دے زندہ اور تابندہ لوگوں کو شادہ اور فرحہ کرتی ہیں اس لیے وائلنس کے طرح دکیلنے کی کوشش برگردیش پہ بھی ہوتی رہی ہے بسر میں بھی ہو رہی ہے اور فرسطین کے ساتھ بھی کھیل کھیڑا جانا لیکن محصت مجھوئی اسلامی تحریکوں نے جس میں نوجوانوں کی تعداد بہت بڑی تقبہ اور نوجوان کی اس کا حرابت دستا ہے اور ان کے بعد جو دوسرا نمبر آتا ہے خواتین کا آتا خواتین نے پوری دنیا کے اندر اسلامی تحریکوں میں جتنے بڑے بہنے پر ساتھ دیا فرانس کے اس خاتون کے بارے میں کیا کہا جائے کہ جس نے قانون بننے کے بعد اگر تم ہجاب کی کوشش اپنے لوگ جرمانہ ہو گا وہ ہر مہین جرمانہ دیتی ہے اور اپنے ستاف کو اس نے فرقان رکھا ہوا اور اپنے موقف پر رائے پر انسل کر دی ہے اور پوری دنیا کو پیغام بھی دی تی اسلامی تحریک وں تحسین پیشل ست 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 سال کے اندر کون سا مرحرہ آئے جو کے اوپر نہیں آیا کون سی امتنا آئے جس سے آپ نہیں گذرے ہیں کون سی آدمائش ہے جو پیشل ست ست سال میں آپ نے نہیں دیکھی ہے زندگی کے تمام دائر اجتماع میں آپ استعمال کرتے ہیں جینوں کی بات بھی کرتے ہیں زخم کی بات بھی کرتے ہیں محلومیوں کی بات بھی کرتے ہیں کالج سکول اور انیورسٹری سے نکالے جانے اخراج کرنے ارسٹرکیٹ کرنے کی بات بھی کرتے ہیں کتنے وائس چانسلر ہیں دیکھ ایک دو کی تو نام بھی دی جا فکتا ہے درجن اسلام جی ترمہ کے روحوں کو تین دن سار کے لئے رسٹرکیٹ کیا ایک انیورسٹیو سے نکال دیا کوئی انتخاب کیا جائے جائے تو بدل اسلام تحریک نے اس پولیسی کو پولیسی کے طور پڑھ آیا ہے اور ان روحیہ کو شرسیت کا جز بنایا اور زندگی کو ترجیحات کے حوالے کیا ہے کہ ہم کسی ایکسٹریزم کی طرح کسی فنڈمنٹلزم کی طرح کسی ٹیررزم کی طرح کسی وائلنس کی طرح نہیں جائیں گے اور اپنے کام کو جاری رکھیں گے مرضی کا شعور پیدا کریں گے اور بڑے بمانے پر کچھ کرنے جو کر چاہے اس کا فروغ دیں اس جمیت کے 66 ساتھ پورے اور کمبل ہونے پر اس پیغام کو دور تک پیانے اور پہنچانے کی ضرورت ہے کہ امریکہ جو دنیا کا امام بنا گیٹا ہے اسٹر ٹیررلیسٹ ہوا ہے ان کے فیصلے ٹیرلیرزم پر مکڑی افغانستان کے حکومت کو بڑھ طرف کر گئے امریکہ کیا پایا بانا ساتھ گئے اور بانا ساتھ گذرنے کے بعد ہی اگر وہ کہتا ہے کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ تعداد باقی رہیں گی اس کا مطلب ہے جس دعوی کے ساتھ وہ پر آئے جن علانال کے ساتھ جار بوش نے وہ پر نکڑ دیا امریکہ کی دور اندیشی اور دور بینی کا عوانستان نم گیا امریکہ کی سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے عوانستان کھڑر ثابت ہو گیا یعنی نہیتے لوگ بسر و سامان لوگ ان لوگوں نے بھی اثر نوع یہ پیغام دیا ہے کہ زدیوی جذبہ جہاد کے اندر مصور بینہ کامیانی شوق شہادت کے اندر بینہ اور اگر نبی اکرام نے دعا ہم کو سکھائی ہے کہ اللہ مجھے سہادت کے زندگی اور شہادت کے موت ادا فرما تی پورا لا عمل زندگی کا زندگی کو اس طرح دنگزاروں کے اور کے لیے جیو بڑے مقاصد کے لیے جیو دکھائے دائرہ کردار سعادی کی بڑی علیت میری بھائی ڈاکٹر ماں سے کہہ رہے کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ صلی اللہ کے بھائی 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 سیرت پر پھوٹ لیٹریچر آیا ہر طرح کے نوگوں نے لکھا کم ان لوگوں نے بہت اچھی کتاب بہت اچھے پمفلیٹ تیار کی اس لیے اس ماہ وارق کے اندر پرانے پڑے ہوئے لیٹریچر کو بھی ذہن و منت آدھ دیتی اس لیے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا مشنی تسکیہ ہو اندھی باغ سفلو بہین رسولا منہ یدلو علیہ آیات و یزکی و یعلم مهم کتاب و الحکمہ و انکان من قبل لفید دالب بھی قرآن پاک انتلاوت کرنا نوگ آیات پڑ پڑ سنانا جانے توجہ کو مفضل کرانا زندیوں کی تبدیلی کا مشن دینا اور تسکیہ نفس کے کتنے حواد ہو سکتے ہیں اس لیے قرآن پاک میں یہ بات آئیے کہ کیسے لوگ قرآن پاک بتا بنانا چاہتا و لیکن اللہ حب بابا علیکم و علیمان و سیئن نا فی قلوب و کر کردار سادی اور پورے عالمی حالات اور عالمی تراظر سے واقفیت اور اس حوالے سے جو ذمہ داری روز نئی نئی آئید ہوتی ہیں ان کی طرف توجہ یہ وہ کام ہے جو کرنے کے ہیں اور میں سوخت اؤں کی جمعیت پہلے سے کام ایک دوسرے بھی یاد نحنی کرا تی رہی ہے آج کا دن بھی سوالے سے استعمال ہونا چاہیے اللہ دبارک بطالہ ہمارا آپ مناسب ہو